ملاوٹ اور خیانت کرنے والے پر اللہ کا سخت عذاب ایسا عبرتناک واقعہ کہ ملاوٹ اور خیانت کرنے والوں کی اکل ٹکانے آ جائے ملاوٹ اور خیانت کرنے والے شخص کے ساتھ آخر کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں عام میر عبیر نظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ملاوٹ سے متعلق بہت سارے پرگرامز کیے آج کے پرگرام میں ہم آپ کو ایک بہت ہی سبق عاموز واقعہ بتائیں گے یہ واقعہ عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو چیزوں میں ملاوٹ اور خیانت کرنے والے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ افراد سفر حج پر نکلے راستے میں ایک مقام پر ان کے کافلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا ان لوگوں نے جب اس کی قبر کھوڑی تو ایک بہت بڑا کالا سام بیٹھا نظر آیا جسے قبر بھر چکی تھی اس قبر کو چھوڑ کر جب دوسری جگہ قبر کھوڑی گئی تو اس میں بھی وہی سام نظر آیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ لوگ اس گمبیر مسئلے کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزائے جس کا وہ مرتقب ہوا کرتا تھا اس کو ان ہی دو قبروں میں سے ایک میں دفن کر دو اللہ کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھوڑ ڈالو گے تب بھی یہی صورتحال ہوگی بلاخر لوگوں نے اسی سام بھری قبر میں اسے دفنا دیا واپس آ کر اس کا سوان اس کی گھر والوں کو دیا اور اس کی بیور سے اس کے عامال کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے جواب دیا یہ کھانا بیجتا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا اس طرح کہ اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال لیتا اور پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی ملاوٹ کر دیتا ناظرین کیا اس واقعے سے وہ لوگ قبرت حاصل نہیں کریں گے جو تھوڑے سے منافع کی خاطر کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو دھوکھا دے وہ ہم میں سے نہیں کیا یہ لوگ اس بات پر اس حدیث پر یقین نہیں رکھتے کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے تمام شخص اگر آج اس واقعے سے عبرت حاصل نہیں کریں گے تو کل ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والے ہیں